شلو میرون آپ سب کو چیمزی کی میں وشواس کرتا ہوں پرمیشور کی دیا اور اس کے انوکرہ کی دورہ آپ سب بہت ہی عشیشت اور آنندین ہیں خدا کا دھنیواد کرتا ہوں کہ پیتا نے پھر ایک بار ہمیں موقع دیا یہ ہم پرمیشور کے وجن سے عدبت کارے کو جو پیتا نے اپنے وجنوں کی دورہ ہمارے لئے کیا ہم اس میں سے ایک بہت ہی اچھے عدبت کارے کو سیکھ سکیں ہم نے پیچھے بھی ویڈیو میں سیکھا کہ ہمیں پرتی دن پراتھ نہ کرنا کیوں ضروری ہے آج ہم پھر سے سیکھیں گے کہ ہمیں دن پرتی دن پراتھ نہ کرنا کیوں ضروری ہے کیا ہوتا ہے جب ہم دن پرتی دن پراتھ نہ کرتے ہماری جیون میں پرمیشور کا کلام کیتا ہے کہ جب ہم دن پرتی دن پراتھ نہ کرتے ہیں تو ہمارے جیون میں ایک عدد کاری ہوتا ہے آئے پرمیشور کے وجن میں سے ہم اسے دیکھتے ہیں دوسرا سیمول اس کے پانچ عدیائے اس کے اٹھرہ آیت اور اس کے بیس آیت میں ہم اس سٹوری کو پڑھتے ہیں اس کی ستہرہ آیت سے جب پلشتیوں نے یہ سنا کہ ازرائیل کا راجہ ہونے کے لیے دعوت کا ابشیک ہوا تب سب پلشتی دعوت کی کھوچ میں نکلے یہ سن کر دعوت گڑھ میں جلا گیا ہم نے کیا دیکھا کہ جب پلشتیوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ازرائیل کا راجہ ہونے کے لیے پرمیشور نے دعوت نبی کو ابشک کیا تو کیا ہوا کہ دعوت کو لگا کہ اب پلشتی اس کی کھوچ میں ہیں اور وہ اس بھائے کے دعوت بھائے کے قرن پرمیشور کا کلام کہتا ہے کہ یہ بات سن کر دعوت گڑھ میں جلا گیا پرمیشور کا کلام کہتا ہے تب پلشتی آ کر رمائی نامک ترائی میں فیل گے تب دعوت نے یہہوہ سے پوچھا کیا میں پلشتیوں پر چڑھائی کروں کیا تو انہیں میرے ہاتھ کر دے گا یہہوہ نے دعوت سے کہا چڑھائی کر کیونکہ میں نشجد پلشتیوں کو تیرے ہاتھ کر دوں گا ہالیلویہ جب دعوت کو لگا یہ احساس ہوا کہ پلشتی میرے پیچھے ہیں اور وہ مجھے گھات کرنے کی کوشش کریں گے تو دعوت نبی نے پراتھنا کرنا شروع کیا ہالیلویہ ہم نے کہا تھا کہ ہم اس وچن کی دورہ آج ایک عدبودکارے کو دیکھنے جا رہے ہیں جب ہم دن پراتھی دن پراتھنا کرتے ہیں تو پرمیشر کا کلام کیتا ہے جس طرح پرمیشر یہہوہ یعنی دعوت نبی کے ہاتھ میں پلشتیوں کو کر دیا اسی طرح پرمیشر آپ کی تمام پریشانیوں کو بھی آپ کی ہاتھ میں کر دے گا ہالیلویہ پرمیشر آپ کو ہر ایک بات میں جیت حاصل کرے گا پرمیشن ان پلشتیوں کے جیسے جیسے ان کو نکمہ کیا اسی طرح آپ کی تمام جنتاؤں کو پریشانیوں کو پرمیشر نکمہ کر دے گا آپ کی بیماریوں کو نیومہ آپ کی پریشانیوں کو نکمہ کر دے گا پرمیشر آپ کو دعوت نبی کی سمان پلشتیوں کو اوپر جیت دلائے گا آپ کی بیماریوں پہ کمزوریوں پہ لاچاریوں پہ اور آپ خدا ونیسو مسیح کے نام میں ان تمام بیماریوں پہ فتح مند ہوں گے جیت کو پرامٹ کرنگے شیطان آپ سے بھاگے گا جب یہا ہوا پرمیشر آپ کی ساتھ تو آپ کو جنتا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ پرمیشر کا کلام کہتا ہے متی کی انجیل اس کی اٹھرہ ادھائی اس کی اٹھرہ آیت میں لکھا ہے خدا ون نے کہا تو میرا نام لے کر ستی پہ جو کچھ باندھو گی سرگوں میں بند جائے گا جو کچھ ستی پہ کھولو گی سرگوں میں کھول جائے گا جب آپ یہاں ہوا پرمیشر کے نام سے خدا ون یسو مسیح کے نام سے شیطان کو باندھو گی تو وہ سرگوں میں بھی بند جائے گا جب آپ اپنی پریشانیوں کو مسیح کو نام سے باندھو گی تو وہ بند جائے گا جب آپ خدا ون یسو کے نام میں شیطان کے دروازے کو بند کرو گی تو کس میں وہ سامر تھے کہ وہ ان دروازے کو کھول سکی کسی میں اتنا سامر تھے پرمیشر آپ کو فتح مندھ کرے گا جس طرح دوسرے سیمول اس کے پانچ دھائے اس کے سترہ آٹھرہ آمیس آیت میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح پرمیشر نے پلشتیوں کو دعوت کے ہاتھوں میں سوپ دیا اور اپنے وائدے کو پرامس کو پورا کیا اسی طرح پرمیشر نشجت ہی اپنے وائدے کا جو پتہ ہے وہ آپ کی تمام چندہوں کو آپ کے پیروں کی تلے کر دے گا حالیلویہ پرمیشر نے کہا تم ساپ اور بچھوں کو لطاڑو گی حالیلویہ جب آپ دن پرد دن پرات نہ کرو گی تو پرمیشر کے ساتھ آپ کا ایک ایسا عدود رشتہ ہو جائے گا اور پرمیشر آپ کو ایک سامرتی ابھی شک کے ساتھ بھرے گا ریتی کے انصار آپ کو ابھی شکت کرے گا جیسے پرمیشر نے دعوت نبی کو ابھی شکت کیا اور تمام لڑائیوں پہ جیت کو حاصل کیا جب آپ دن پرد دن پرات نہ کرو گے تو پرمیشر کا یہ وائدہ ہے وہ آپ کو پاویتر آتما کی سامرت سے مارے گا یدی آپ کو لگتا ہے کہ پاویتر آتما کے وردان ہم کے پاس نہیں ہے تو دن پرد دن پرات نہ کریں پرمیشر آپ کو دن پرد دن پرات نہ کے دوارا پاویتر آتما کے وردان سے بھرے گا پاویتر آتما کے ابھی شیخ سے بھرے گا اور نشت ہی آپ خدا ونیسو مسیح کے زندہ وزلالی نام میں دشت کے اوپر فتح مند ہو جائیں گے مطی کی انجیل اس کے ساتھ ادھائے میں اس طرح سے لکھا ہے کچھ میرا نام لیکن مانگو گے تمہیں مل جائے گا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا خٹ کھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا ڈھونڈو تو تم پہو گے حالویا پیتہ نے کہا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا ہم کس پرکار سے کس رتی سے مانگ سکتے ہیں اور وہ ایک راستہ ہے وہ ہے پراتھنا کرنا کیول پراتھنا کے دورہ ہم پتہ پر میشر کے اور بھی نزدیک چلے جاتے ہیں پراتھنا کے دورہ ہم اور بھی ابھی شیخ سے بھر جاتے ہیں پراتھنا کے دورہ ہم خدا کے سامن سے بھر جاتے ہیں پراتھنا کے دورہ ہم پاویتر آتما کے ابھی شیخ سے بھرتے ہیں اور پراتھنا کے ہی دورا ہم نے اپنے تمام بندنوں سے ازام ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ایک راستہ ہے وہ ہے پراتھنا کرنا جب ہم دن پردی دن پراتھنا کرتے ہیں آئے پرمیشو کے کلام میں سے دیکھتے ہیں بھجن ساہتہ اس کے ایک کامن ادھائی میں گیارہ آیت میں دیکھتے ہیں جدی آپ کے پاس بائبل ہوں تو آپ اپنی بائبل کو کھڑ لیں اور ہماری ساتھ پڑ لیں لکھا ہے کیونکہ وہ اپنے دوتوں کو تیرے نمت آگیا دے گا ہالیلویہ کیا ہوگا تو سوہم یہوہ پرمیشو سرک دوتوں کو ہمارے لیے یہ آگیا دے گا کہ جہاں کہیں تو جائے وہ تیری رکشہ کریں ہالیلویہ پرمیشو ریسوچن کے دور آپ کو آشیش کریں جب ہم دن پردی دن پراتھنا کریں گے تو پیتا کا کلام کہتا ہے کہ سوہم پرمیشو یہوہ سرک دوتوں کو یہ آگیا دے گا کہ تو جہاں بھی جائے وہ تمہاری رکشہ کریں ہالیلویہ وہ تمہاری سرکشہ کریں جب ہم دن پردی دن پراتھنا کرتے ہیں تو خداون سوہم آگے بڑھ کر ہماری مدد اور ہماری سہائیتہ کرتے ہیں سوہم پرمیشو کا ابھی شیخ ہماری براتھا ہے اور جس طرح دوتوں نے یدھی کو جیتا اسی طرح آپ بھی دن پردی دن پراتھنا کی دورا اپنے چنٹاؤں پر یدھی کو جیت لیں گے آپ بھی دن پردی دن پراتھنا کی دورا اپنے پردی دن پراتھنا کی دورا پراتھنا کی دورا کی دورا کی دورا کی اپنے چنٹاؤں کی جیت کو حاصل کریں گے پرمیشور آپ کے ساتھ ہی میرے بھائیوں پرمیشور آپ کا اپنی سامت سے بھرے گا پرمیشور آپ سے بہت بھرائیم کرتے ہیں پرمیشور نے وائدہ کیا وہ تمام وائدوں کا پکہ ہے وہ آپ کو آشیت کرے گا پرمیشور نے کہا تم ساپ اور بچوں کے لطاڑ ہوگے یہ وائدہ ہے پرمیشور نے کہا جیدہ تم مجھ پر وشواس کرتے ہو تو تم میری آگیاوں کا پارن کرو گے یا جیدہ تم مجھ سے پھیرم کرتے ہو تو تم میری آگیاوں کا پارن کرو گے اور پرمیشور کی آگیا ہے پھرام کرنا اور پریم پرمیشور پاوتو راعتمہ کا فل ہے اور جو ہم دن پر دن پراتنا کرتے ہیں تو پرمیشور کی سردود ہماری سرکشہ کرتے ہیں جب ہم دن پردی دن پراتنا کرتے ہیں تو ہماری رشتہ پتا کے ساتھ ایک پتر کے سمان ہو جاتا ہے جب ہم دن پردی دن پراتنا کرتے ہیں تو ہم خدا کی سامرت میں بھر جاتے ہیں جب ہم دن پردی دن پراتنا کرتے ہیں تو ہم پرمیشور کی انوکھرے میں بھر جاتے ہیں اور پرمیشور کا کلام کیتا ہے پرمیشور کے آتنا اور پویدر آتما ہماری ساتھ ساتھ چلتا ہے اور عدود ریتی سے وہ ہماری ساتھ کاریہ کرتا ہے آئے ہم پراتنا کریں گے کہ پرمیشور ہمیں پویدر آتما کی سامن سے بڑھیں سن کے پیدا پرمیشور ہم پراتنا کرتے ہیں خدا انیشیو کے نام میں ان وچن کے دوارا پرمیشور کرتے ہیں ہم نے بہت سارے آشش کو پرات کیا ہے ہم پراتنا کرتے ہیں ان تمام بھائی اور بہنوں کے لئے پرمیشور جو پویدر آتما کے سامن سے بھرنا چاہتے ہیں آج کے وچن کے دوارا وہ پویدر آتما کے سامن سے بھر جائیں بلیس کیجئے اپنے روز سے اپنے آتما کے ابشیک سے پرمیشور مسیحی کے نام میں ہمیں دشتوں کو اسے سمیں ڈار دیو روید ربیوں کی جیسس نیم گیٹ آوٹ ہیلی جیسس نیم اپنے جنگائی کو رصیب کرے خدا کا آتما آپ کو چھوئے پرمیشور کرے آتما چھوئے بیماریاں جاتی رہیں کمزوریاں جاتی رہیں آپ کے جنتائیں جاتی رہیں دل کی بیماریاں جاتی رہیں لنکس کی بیماریاں جاتی رہیں گڑنی کی بیماریاں جاتی رہیں آنکھوں کا روک جاتا رہیں پوڑی کا درد جاتا رہیں یہشو کے نام میں آپ جیت کو حاصل ہو جائے فتح آپ کے ساتھ ہو خدا انشو کے نام میں پراتنا کرتے ہیں آپ کا اندھا نواد پیتا ہے اس وقت کے لئے اس سمیہ کے لئے پرہو خدا انشو کے نام میں پراتنا مانتے ہیں آمین آمین می گوڑ بلیس یو پروبہ آپ سب کو بہت ساری آشش اور بھرکت دی جیہ مسئی کے پرائیس اللہ آمین 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 آمین